نمشکار میں ہوں پوانتیاگی بھارتی جنتہ پارٹی نے آخر کار تینوں راجیوں کے مکہ منتری گھوست کر دیے راجستان میں بھجنلال شرمہ جن کا نام گھوست ہوا تو پورے میڈیا جگت میں اور راجنیتک حلقوں میں حلچل ہوئی کہ آخر کار ایک ایسا وقتی جو پہلی بار ویڈھائک بنا ایسا نام جس کی کہیں چرچہ نہیں تھی گوگل پہ آپ ڈالیں تو کچھ بھی پڑا نہیں ہے کہاں گھر ہے کیا ہے بڑی مسکل سے لوگ کھوج پا رہے ہیں ان کے بارے میں اور ایسا نام اچانک سے سامنے آ جاتا ہے جو ہائی پروفائل نام تھے وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں یہی ہے موڈی جی کی اسٹائل تو آخر کار جو بھجنلال شرمہ جی کو سی ایم بنایا گیا ہے اس کے پیچھے کا کیا سمی کرن ہے کیا کارن ہے تو آپ کو بتا دوں کہ موڈی جو ہے بہت سوچ وچار کے کام کرتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ موڈی جی اگلے پچیس سال کی رنڈیتی لے کر چل رہے ہیں جب بھی آپ دیکھیں گے دوہزار چودے کے بعد سے کتنے ہی کارکم میں موڈی جی نے کہا ہے کہ ہمارا جو یہ دیش ہے اس سمیہ امرت اچھو منا رہا ہے موڈی جی نے کہا کہ آج کے پچیس سال بعد جو دیش کے یوہ ہیں ان کو یہ افسر ہے کہ وہ بھارت کو وشوگرو بنتا دیکھیں گے اور بھارت اپنی آجادی کا سوہ سال منا رہا ہوگا اور جب پچیس سال کا خاکہ تیار کیا جا رہا ہو تو نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی اس بات پر وچار کر رہی ہے کہ پورے دیس اور کیندر میں اگلے پچیس سال تک بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں کیسے رہیں تب اس کو جب خاکہ تیار کیا گیا تو یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمارا دیش ہے تو جاتیگت سمیہ کرن چلتا ہی ہے اور اس کے قارن سے سبھی جاتیوں کو ساتھ لے کر چلنا اور جو بھپکش ہے خاص طور پر آپ کانگریس کو دیکھیں گے اور آپ دیکھئے جی ڈی او ہے آر جی ڈی ہے جنہوں نے تو یہ گھوشنا کر دی کہ ہماری سرکار اگر کیندر میں آئی تو ہم جاتیگت گھڑنا کروائیں گے اس کے پیچھے کا کیول ایک قارن یہ ہے کہ وہ ہندووں کو جاتی میں باٹنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ہم آپ کے سچے ہی تیتی ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک قدم آگے بڑھ کے چاہے وہ مدھے پردیس ہو پھر چھتیس گھڑ اور راجستان ایک سی ایم اور ایک ڈپٹی سی ایم یہاں تک کی جو ویدہان سبا کے سپیکر بنائے گئے ہیں اس میں بھی جاتیگت سمی کرن دیکھا گیا ہے اب آپ ادھارن لے اگر مدھے پردیس کا تو مدھے پردیس میں آپ دیکھئے نریندن سنگھ تومر کی بات چل رہی تھی وہ بھی سی کمیونٹی سے ہیں لیکن ان کا جو دب دبا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو جو سپیکر بنایا گیا ہے اپنے چھتر میں تومر ووٹ کو لینے کے لیے یہ پورا قیاس لگایا گیا اور پورا پریاس کیا گیا وہیں آپ کو بتائیں موہن یادو کو لے کر تو پوری ایک چرچہ ہے کہ وہ مدھے پردیس راجستان اور خاص طور پر اتر پردیس میں وہ یادو ووٹ کو بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں کرنے کے لیے کےول ان کو کرنا کچھ نہیں ہے اسی سے سندیس پہنچ گیا کہ اگر یادو میں بھی کسی ایک عام کارکرتہ کی عجت اور سممان کہیں ہے تو وہ بی جے پی میں ہو سکتی ہے سماج وادی پارٹی ہو چاہے آر جی ڈی ہو وہاں تو کیول ایک پریوار ہے لالو پرساد یادو ہیں تو ان کا بیٹا ہے اس کا بیٹا ہے تو ان کی پتنی ہے انہی کی بیٹی ہے بس وہی آگے بڑھیں گے اخلیش یادو ہیں تو آپ دیکھیں ملائم سنگھ تھے پھر اخلیش ہو گئے پھر ان کی پتنی ہو گئی پھر ان کے بھائی ہو گئے ان کے چاچا ہو گئے بھتیجے ہو گئے سب وہی ایک پریوار بھارتے جنتہ پارٹی ہے تو آپ یہ کوئی پتا نہیں بتا سکتا کہ جو مہن یادو جی کو چنا گیا ہے وہ کس کے رستدار ہیں کیا موڈی جی کے رستدار ہیں کیا آمیت سا سے رستداری ہے کیا وہ راجناس سنگھ کے کوئی ریلیشن میں ہیں یا جی پی نڈا کے نشت روپ سے نہیں کسی کا کوئی سنبند نہیں ہے اور ایک سنبند کیول ایک ہے بھارت ماتا کی سیوہ میں یہ سب لگے ہیں کومن بات یہی ہے اسی طرح برہممن چہرہ اگر بھجنلال شرمہ کو راجستان میں چنا ہے اس کے پیچھے کا بھی کارن یہ ہے کہ راجستان کے اندر آپ کو بتا دیں لگ بگ اٹھارے پرتیست برہممن ہیں اور اس برہممن ووٹ کو سا دنے کے لیے یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ پچاس سال کے اتحاس میں تو کوئی مکہ منتری برہممن راجستان میں نہیں بنا ہے سب کے دماغ میں رہتا تھا کہ بس راجپوت کو برہممن بنا دو تو یہاں راجپوت کمیونٹی ڈومینیٹ کرتی ہے اور اسی لیے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کے یہاں پر سی ایم رہے ہیں چاہے کونگریس کے ایک ہی ٹرینڈ پر چلے ہیں اور اس ٹرینڈ کو توڑتے ہوئے الگ بالکل ایک جگہ بنائی ہے اور اسی لیے برہممن کو یہاں آگے کیا گیا ہے یہ ایک سندیش ہے مدیپردیس کے لیے ہریانہ کے لیے اور اتر پردیس کے لیے کیونکہ اتر پردیس میں بھی برہممنوں کی جو سنکیہ ہے وہ لگ بگ چودہ سے بیس پرسنٹ کے بیچ ہے لگ بگ سو ویدان سبا کی ایسی سیٹیں ہیں جس پر برہممن ووٹر نرنائک بھومی کا میں ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یوگی آدھتنات جب سی ایم بنے اس کے بعد سے کونگریس کے لوگوں نے چاہے سماج وادی پارٹی تھی جس نے کبھی برہممنوں کی چنتہ نہیں کری وہ بھی پرشو رام جی کی جہنتی منا رہے ہیں مال لیارپن کرنے گئے اور برہممن سمیلن تک مایہ وطی نے کرگیرا یہ بتا رہا تھا کہ ان کو لگتا ہے کہ دلیت اور برہممن مل کر کے ستہ میں جا سکتے ہیں اور اسی لیے مایہ وطی جی کو دیکھئے کہ انہوں نے پارٹی میں بڑے شیرز پر ستیس مصرہ کو بٹھایا ان کو لگتا ہے کہ اس کمبینیشن سے ستہ میں جایا جا سکتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی پھر اس موقع کو کیوں گوائے گی اور اسی لیے جو سمیکرن سادے گئے ہیں چاہے وہ چھتیس گڑ چاہے مدے پردیس یا راجستان سبھی اس جاتیوں کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے چھتیس گڑ میں جو جنجاتی سماج سے آتے ہیں یعنی جن کو ونواسی کہتے ہیں ان کو سی ایم بنایا تو دیش کے اندر ایک بڑی آبادی پارٹی نے جس طرح سے راشت پتی کے لیے چینیت کیا دروپ دی مرمو کو اس میں ایک سندیس ہے اس کے بعد یہ سی ایم بنا کر اور اب چاہے مدے پردیس یا راجستان کی یہ بات کروں دونوں جگہیں ایک دلی چہرے کو ڈپٹی سی ایم بنایا گیا اور جہاں تک راج پوتوں کی بات ہے تو دیا کماری کو ڈپٹی سی ایم بنا کر یہ بھی بتا دیا کہ ہم سببر کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیا کماری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو سی ایم بننی تھی تو پھر کیا ہوا وہ سب چیزیں ہیں لیکن ابھی بھی ان کا سمان برقرار ہے اور دو ہزار چوبیس کے چناو کی یہ تیاری ہے یہ جو تینوں راج کے چناو ہیں ان چناووں میں یہ سب سوچ ویچار کر کے رکھا گیا تھا کیونکہ لکش کیا ہے دو ہزار چوبیس اور اسی لیے آپ کو بتائیں کہ جو موڈی نے ایسا سوچ لیا تھا یا پارٹی آلہ کمان میں کہوں جو انہوں نے تیہ کر لیا کہ کن کن لوگوں کو آگے بڑھایا جانا ہے یوجنا بدر طریقے سے ان کو چناو لڑوایا گیا جہاں تک میں بات کر رہا ہوں راجستان کی تو راجستان میں تو آپ دیکھیں کہ بھجنلال شرما ان کی یہ استثیتی تھی کہ وہ سنگٹن میں تو کام کر رہے تھے مہمنتری وہ چار بار رہے لیکن کبھی بھی وہ چناو لڑیں گے چناو لڑنے کی ان کی اچھا ہے حالا کہ دو ہزار آٹھ میں ایک بار نردلی ہے وہ لڑے ہیں لیکن اس کے بعد کبھی وہ اس کے لیے آگے نہیں آئے کیونکہ یہ آج کا جو محول ہے اس میں آپ دیکھئے کروڑوں روپیہ چناو لڑنے کے لیے چاہیے یہ سب حقیقت ہے بے سک چناو آئیوگ میں کوئی بھی کچھ لکھ کر دے دے لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں پچاس سے سو کروڑ روپیہ ایک ودایق کے چناو کے لڑنے کے لیے چاہیے جتنا کھرچہ ہوتا ہے اور یہ جو بھجنلال شرمہ ہے ان کا تو جو ابھی انہوں نے حلف نامہ دائر کیا ہے چناو آئیوگ میں جب یہ اپنا بھرنے جا رہے تھے پرچہ اور اس سمیں جو انہوں نے ڈیٹیل بھری ہے جو میڈیا میں بھی اب وائرل ہے ان کی اچھل اچھل سمپتی کل سوا کروڑ کے قریب ہے پرانی ایک گاڑی ہے اور اوپر سے ایک کرجہ ہے ملہب سوچئے کہ ایک ایسا ویکتی جس کو پارٹی ودایق کا چناو لڑنے کے لیے کہہ رہی ہے اور اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ کرجے میں ہے تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر کار پھر جو ہے بھجنلال جی چناو کیسے لڑے تو یہی آپ کو بتا رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی خاصیت ہے پارٹی نے تیہ کر دیا تو ان کو چناو لڑوانا ہے تو جو پارٹی کے کارے کرتا ہیں جو سنگ کے کارے کرتا ہیں اکھل بھارتی ودیارتی پریست سنگٹن کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے بینا پیسہ لیے مطبعہ گھر سے کھانا لائیں گے گھر پہ جا کے کھانا کھائیں گے میرے پاس ایسے سینکڑوں کارے کرتاوں کی جانکاری ہے کہ جو صبح اپنے گھر سے ناشتہ کر کے چلتے تھے کھانا کھا کر چلتے تھے اور رات کو اپنے گھر میں بھوجن کیا ہے وہ صبح سے سام تک بھجل لال جی کے لیے چناؤ پرچار میں نکلتے تھے خود کی گاڑی خود سے جیمے سے پیٹرول ڈال رہے ہیں لیکن چناؤ پرچار کرنا ہے کیونکہ ان کے لیے یہ تیہ ہو گیا کہ ان کو چناؤ جتوانا ہے اب آپ سوچئے کہ اس طرح کے کارے کرتا بھی کہاں ملیں گے عام طور پر ایک گرام پردھان کا بھی اگر چناؤ آپ دیکھیں نگم پارسد کا بھی چناؤ اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ یہ پائیں گے کہ جو جائکارہ لگا رہے ہیں نا جو جھنڈا لے کر چلتے ہیں وہ سام کو پانچ سو کا نوٹ چاہیے دوپیر کا کھانا چاہیے کھانا پینا چاہیے یہاں اگر پارٹی نے تیہ کیا تو پارٹی کے کارے کرتاؤں نے ان کو چناؤ لڑوایا ہے اوپر سے یہ اشارہ آ گیا کہ ان کو چناؤ لڑوانا ہے اور جتانا ہے کیونکہ پارٹی یہ مانتی ہے کہ جن وقتیوں کے جریعے پارٹی جاتیگت سمی کر ان کو سادنے کا کام کرے گی اس کا جیتنا جروری ہے اور پارٹی آگے بڑھائے گی یہ بات الگ ہے کہ کوئی بھی اس بات کا اندیشہ نہیں لگا سکا کہ یہ وقتی جس کے لیے پارٹی اتنی طاقت لڑا گا رہی ہے جیتا ہوا ایک ودایق جس کے چانس یہ تھے کہ اس بار شاید ہار جائے گا اس لیے ان کو سیڑ دی گئی موڈی جی پرچار میں جاتے ہیں تو پھر یہ کوئی آئیڈیا پھر بھی نہیں لگا سکتا کہ ایسا وقتی بھی کبھی سی ایم ہو سکتا ہے یہاں آپ کو ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں ایک تو بات یہ تہہ ہو گئی کہ پارٹی نے جاتیگت سمی کرنس آدھا ہے دوسری بات اس میں ایک بہت بڑا سندیس ہے جو سب کو دھیان سے سمجھنا چاہیے جو بھی اکھل بھارتی ہے ودیارتی پریصد یا سنگ کے کارے کرتا ہے کومن بات اگر آپ دیکھیں گے تینوں راجج میں ڈپٹی سی ایم سی ایم اور آگے اب یہ منشٹروں کو آپ دیکھیں گے اے وی بی پی سے جڑے ہوئے لوگوں کو آگے بڑھایا گیا ہے اس سے سندیس بلکل صاف ہے وہ سندیس جو امیت سا نے ڈلی کے اکھل بھارتی ودیارتی پریشت کے ادیویشن میں دیا تھا کہ دیکھیں کبھی میں پیچھے بیٹھتا تھا آج میں یہاں مکہ اتھیتی کے روپ میں ہوں گرہ منتری ہیں یہ سبھی اکھل بھارتی ودیارتی پریشت کے یوہ چھاتروں کو چھاتراؤں کو سیدھا ایک سندیس ہے کہ دیشت میں کام کریے اپنا دھیان سماج اور دیش سیوہ میں رکھئے پارٹی آپ کا خیال رکھے گی اور یہی ایک ایسا دل ہے یہی ایک ایسا راجنیتک سنگٹن ہے جو کسی بھی کارکرتا کو کسی بھی حالت میں یدی اس کے اندر چھمتا یوگتا دیکھتی ہے چناو جتاتی بھی ہے اس کو چناو لڑواتی بھی ہے اور سیرس پر بٹھاتی بھی ہے بھجن لال شرمہ جی سے بہتر اس کا ادھارن کہیں نہیں مل سکتا کہ جب بندے کے جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے چناو لڑنے کے لیے نہ کوئی اپنی طرف سے اچھا پرکٹ کی ہے اس کے باوجود اگر پارٹی نینہ کرتی ہے کہ آپ کو چناو لڑنا ہے کیونکہ ان کو سی ایم بنانا ہے تو پارٹی کے کارے کرتا اپنی جیب سے پیسہ لگاتے ہیں سمیں لگاتے ہیں جتاتے ہیں اور مکہ منتری بنا دیتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سبھی ان کارے کرتاؤں کو بھی سندیز دیا ہے جو کہیں نہ کہیں گمنامی میں رہ کر کے دیش ہت میں یا پارٹی ہت میں پرچار کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ایک تیر سے کئی نسانے سادھنے کا کام ان سرکاروں کے بننے میں دیا گیا ہے جہاں تک سنگٹھن میں کام کرنے والے لوگ ہیں سینئر موشٹ لوگ ہیں یا جو سانسد ہیں ان کے لیے منتراللہ تیار ہے اور اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس منتراللہ کے وطرن کے سمیں ایسے سبھی لوگوں کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا جیسے میں نے راج وردن سنگھ راٹھور کے بارے میں کہا تھا مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید جو بھی چاہے تو نگر وکاس چاہے تو پولس ان کے اوپر دی جا سکتی ہے کیونکہ شاشن پرشاسن کو چلانا گرہ ویباک کو چلانا اس کے لیے جس طرح کا وقتی چاہیے تو وہاں بھی اس باتوں کا دھیان رکھا جائے گا سینئرٹی کا دھیان رکھا جائے گا اور جب منتراللہ کا گھن ہوگا راجستان میں خاص طور پر اور مدے پردیس میں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی نئے نئے چہرے آپ کو سامنے آنے پر دکھائی دیں گے جو کبھی بھی کہیں لائم لائٹ میں نہیں تھے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دوہزار چوبیس کی تیاری کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سب چناؤ کیا ہے نشت جانئے کہ اس کا فرق تینوں اسٹیٹ میں پڑنے والا ہے اور بڑی سنکھیا میں سیٹ جیت کر آنے والی ہے جیسا میرا انمان ہے کہ لگ بگ چار سو کانکڑا بھارتی جنتہ پارٹی ٹچ کرے گی دوہزار چوبیس لوگ سوا چناؤ میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بندے ماترم